اسلام علیکم فائف کلاس میں آپ کو پروجیکٹ کی کافی کچھ آئیڈیا لے چکی ہیں ہنس دے چکی ہیں even کلاسز لے چکی ہیں as it is پروجیکٹ بنوا چکی ہیں ٹھیک ہے بٹ پھر بھی مجھے وہ آؤپٹ نہیں مل رہا جو کہ ملنا چاہیے تھا ٹھیک ہے سو اس وجہ سے میں آپ کو آج یہ ویڈیو ایک سینڈ کر رہی ہیں ٹھیک ہے اس کو غور سے دیکھئے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ اپنا کام کر کے یہ اگزیکٹ اسی طرح کا کام مجھے ملنا چاہیے اگزیکٹ جہیواری otherwise you will literally lose your marks ٹھیک ہے اور پھر میں نے marks پر کوئی کوئی compromise نہیں کرنا بہت strictly marking کرنی ہے because بہت زیادہ میں guide کر چکی ہیں آپ کو ٹھیک ہے سو اب یہ میں نے کام کیا ویسا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی اسی دن کلاس کے دوران یہ ساری میرے sheets پر لائی ہوتی جو ٹھیک ہے جسٹ ایک دفعہ آپ کو تھوڑا سا دوبارہ اندھے رہی ہوں دوبارہ ڈسکرائب کر دیں کیسے کرنا آپ کے سارا کام سبجکٹ پہلے column لینے سارے سبجکٹس لکھنے ہیں then next column will be maximum marks ٹھیک ہے اس میں آپ کے 100-100 marks ہوں گے ٹھیک ہے اس کے بعد first quarter that is جتنی اس میں آپ نے percentage gain کیا اور یہ percentage آپ کی 10 میں سے ہی ہونی چاہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی کوئی اور marks وغیرہ نہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح second quarter میں یہ جو ساری میں نے لکھی ہے یہ as a marks یعنی 40 میں سے آپ کو یہ marks مل رہے ہیں یہ first والے میں سے 10 میں سے marks مل رہے ہیں ٹھیک ہے اس کا بھی difference نہیں آنا چاہتے ہیں اس کا بھی اگر difference آ تو اس میں بھی آپ کے marks ریز ہو سکتے ہیں third quarter میں یہ آپ کو again 10 میں سے marks مل رہے ہیں اور fourth quarter میں سے again آپ کو کس میں مل رہے ہیں آپ کہہ سکتے ہو 40 میں سے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ کو overall کس میں یہ fifth کا like result ہے ٹھیک ہے یہ fifth یہاں پر میں نے اس لیے لکھا تھا کیونکہ مجھے نیچے charts چاہیے ہوتی تھے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ بھی fifth لکھ سکتے ہو fifth کا یہ مطلب نہیں ہے fifth کا یہ مطلب ہے ویسے کہ final یہ جو آپ کے پاس result آ رہا ہے that is for final یعنی ان چاروں کو جب انہیں add کیا تو یہ ہمیں ملا ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے add کیسے کیا اور کیا کس طرح کیا ٹھیک ہے یہ تو آپ نے maximum marks اسے click کرو گے تو جو اس چیز formula bar میں یہاں پر آپ کو show ہو رہی ہوگی وہ actually آپ کے پاس کیا ہے کہ اب اس cell کے اندر آپ نے کیا data enter کیا اب جب میں first quarter کرتی ہوں تو 9.3 ہی ہے second quarter بھی یہ ہی ہے third quarter بھی یہ ہی ہے fourth quarter بھی یہ ہی ہے یعنی یہاں سے یہاں تک کا data بلکہ یہاں سے یہاں تک کا data تو as it is وہ ہے جو کہ یہاں سے یہاں تک کا data as it is وہ ہے جو آپ نے gain کی ہے آپ نے اپنے marks ڈال دیا ٹھیک ہے اب marks کا مجھے بہت زیادہ بہت لوگ کہہ چکے ہیں میں ہمیں یاد نہیں ہے میں کتنی دفعہ آپ کو کہہ چکے ہوں average آپ لگا سکتے ہو آپ کو کچھ جو آپ کی memory میں ہے ٹھیک ہے dummy data انٹر کر دو لازمی نہیں ہے کہ آپ کو اس کے لئے کچھ کا record چاہیے سیکھ کا record چاہیے سیکھ کا record چاہیے آپ انسان کی common sense بھی کچھ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ میں نے اس دن آپ لوگوں کے سامنے کس طرح کیا دمی data چاہتے ہیں تینوں intervals میں جو ہے classes میں چار رکوارٹرز کے دمی data انٹر کی ہے ٹھیک ہے کچھ common sense use کر لیا کہ آپ نے 7th class یہ سارا data آپ نے خود ہی رکھنا ہے اب ہم چلتے ہیں جب یہاں پر ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہو فارمولا بار میں 82.97 نہیں لکھا آیا بلکہ یہاں پر میں نے ایک فارمولا لگا دیا تھا کہ is equal to sum c2 سے f2 تک یعنی کیا کر دے c2 جو میرا یہ first quarter کی value ہے دیکھیں یہ c ہے اور یہ 2 row ہے c2 اس سل کا نام ہے c2 سے لے کر f2 تک ان سب کو کیا وہ کر دے sum sum کا کیا مطلب ہوتا ہے add تو اس نے یہاں سے یہاں تک سب کو add کر دیا اس کے بعد میں نے کیا کیا تھا کہ اس value پہ یعنی یہاں سل رہ کر اور یہاں plus لگا کر اس نیچے والے تک لے گئی کیا تاکہ وہ drag ہو جائے یعنی یہی فارمولا ان سب پہ بھی apply ہو جائے کہ اب دیکھو یہاں پر کیا فارمولا apply ہوا ہے کہ sum ہو جائے c3 سے f3 تک کیا کہ یہ میرا c3 ہے یہ میرا یہاں سے لے کر f3 یعنی اس پوری range کا sum مجھے یہاں مل جائے ٹھیک ہے hopefully سب کو سمجھ آگیا ہوگا اس طرح میں نے drag کر دیا تاکہ مجھے ہر ایک کے ساتھ یہاں پہ وہ فارمولا نہ use کرنا پڑے ایک دفعہ میں نے وہ فارمولا use کر لیا ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں next پہ that is grade grading میں نے کس طرح کی تھی simple a b c d e f والی کی تھی ٹھیک ہے اور if کا فارمولا لگاتے ہیں کہ if ٹھیک ہے فارمولا بار میں ہی یہ سارے functions ہیں ٹھیک ہے